ہلو وی بورٹس آج سے ایک ہفتے پہلے یا ایک ہفتے سے زیادہ ٹائم ہوا ہوگا ایک پیج پہ میں نے کافی زیادہ محنت کی تھی اور اس پیج پہ لگ بگ لگ بگ 180 کے فالوورز تھے اور اس پہ فالسی ایشیوز تھے اور اس کو میں نے ٹھیک کر کے دیا تھا اس پیج اونر کو اور مونٹیزیشن بھی اینیبل ہوئی تھی اور مونٹیزیشن اینیبل ہونے کے بعد تین چار دن کے بعد جب اس کے ساتھ میری بات ہوئی تھی اور وہ بتا رہے تھے ہر دن میرے اس فیس بک پیج پہ ایک ایک ڈالر جمع ہوتا جا رہا ہے پانچ دن میں اس نے چھے سے زیادہ ڈالر اس کے پیج میں جمع ہو چکے تھے لیکن آج سے تین دن پہلے اس نے پھر سے میرے ساتھ کنٹیکٹ کیا اور بتایا جو میرے پیج پہ مونٹیزیشن اینیبل کر کے دی تھی اسے پھر سے آف کیا گیا ہے اور یہ بھی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا پیج ابھی رسک پہ اس پیج کو ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے پہلے انپابلش کیا جا سکتے اور اس کے پاتھ ڈیلیٹ بھی کیا جا سکت ہے اور ہو سکے تو فیس بک کی طرف سے جو یہ پیج کی دسٹرپیوشن ہے ویڈیوز کی اس کو بھی کم کیا جائے گا یعنی کہ فیس بک کی طرف سے جو ریچ ہے اس پیج کی وہ ڈاؤن کی جائے گی لیکن ایسا کیوں ہوا کیوں فیس بک نے اس کو یہ میسیج دی اور مونٹیزیشن کیوں اس کے پیج پہ ڈیس ایبل ہوئی ہے وہ آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اگر آپ کے پیج پر بھی بہت سی ایشوز ہے اس سے آپ آپ کو بھی ہیلپ ہو سکتی ہے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ رہے گی اگر آپ ابھی ہمارے اس چینل پر نئے ہو ابھی چینل کو سابسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سابسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر کے رکھیں تو اب پوری ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ بات ہوگی کی اصل میں اس پیج کے ساتھ کیا ہوا کیوں اس کے پیج پہ یہ رسک آئے کہ یہ پیج انپبلش ہو سکتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس پیج پہ لگ بگ لگ بگ میں نے تین مہینے محنت کی ایک بڑا پیج تھا وان ایٹی کے فالور سے چھوٹی بات نہیں ہے پانچ سال ہو گئے اس کو اس پیج کو چلاتے چلاتے اور آفٹر فائیویئرز یہ پیج اب مونٹائز بھی میں نے کر کے دیا تھا پالسی اشید جو اس پہ تھے جو مجھے لگا ٹھیک کرنے کے لیے وہ میں نے کیا اور مونٹائزیشن بھی میں نے اینیبل کر کے دی تھی لیکن کیا گلتی اس نے کی کہیں اگر آپ بھی وہ گلتی دہرا رہے ہو اگر آپ کا پیج مونٹائز بھی ہے اچھا ریج بھی ہے تو آپ کا پیج بھی دی مونٹائز ہو سکتا ہے تو گور سے اس ویڈیو کو اینڈ تک آپ دیکھیں آپ کو ضرور اس ویڈیو سے خائدہ ہوگا سب سے پہلے اس نے جب میرے ساتھ کنٹیکٹ کیا تو میں نے اس کو بلا کہ آپ سکرین شاٹ بھیجیے گا میں ذرا دیکھتا ہوں پڑتا ہوں آپ کی جو مونٹائزیشن ہے وہ ڈیسیبل کیوں ہوئے ہیں رائٹ سائیڈ میں آپ بھی دیکھ پا رہے ہو اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں الیٹس دکھا رہے ہو اور نیچے مونٹائزیشن رسٹکٹیڈ جو یہ ریڈ کلر میں ہائیلائٹڈ ہے اور نیچے یہاں ایک میسیج دسپلی ہو رہی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ پیسہ کما رہے تھے جو ایڈس آپ کے ویڈیوز پہ آ رہے ہیں وہ اب بند کیے گئے ہیں لیمیٹڈ کا مطلب کام کیے گئے ہیں یا بند بھی کیے گئے پھر ہم نے جب اس پیج کو چک کیا پوری طرح سے وہ ایڈس بند ہوئے ہیں یہ ریزن یہاں پہ بتا رہا ہے فیس بیوک کی جو پالسیز ہوتی ہیں اگر اس کے اگین ایسٹ ہم جاتے ہیں تو ہمارا پیج مونٹائز نہیں ہو سکتا ہے ایسا ہی اس بندے نے کچھ کیا ہے اب آپ کو میں ایک اور سکرین شارٹ دکھانے کی کوشش کروں گا جس میں یہ لکھا گیا ہے نیچے پیج is at risk پیج کالٹی میں جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ ہم چک کرتے ہیں کہ ہمارا پیج صحیح جا رہا ہے یا نہیں اگر وہاں پہ گرین میں آپ کا سب کچھ آ رہا ہے تو آپ کا پیج ٹھیک ہے اگر ریڈ میں اس طرح سے پیج is at risk آپ کو دکھا رہا ہے تو آپ کو اپنے پیج کو چک کرنے کی ضرورت ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہو اپنے پیج کو رسک پہ ڈالا جاتا ہے اور نیچے آپ ریسٹرکشنز بھی دیکھ سکتے ہیں یور پیج is ریسٹرکٹڈ بکارٹ ایڈنٹ فالو کمیٹی ویال وز رائے ویٹھنگ رانگ ڈیسیگری ویٹھوڑا ڈیسیجن سم کسز گرد ریسٹرکٹڈ ریمو یور پیج ایڈسیگر بیگ ریسٹرکٹڈ انپبلیش ریپیٹی ویولیشن اگر سٹنڈار ان ایتھنٹک بیہیویر یور پیج می آلسو ایکسپیننس ریڈوس ڈیسٹربیوشن اور یہاں ایک اور ایمپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس ہوگا جو یہ بتا رہا ہے ان ایتھنٹکیٹک بیہیویر اس کے بارے میں بھی کچھ بندے مجھے پوچھ رہے تھے انسٹا پہ میسیج کر کے ابھی میں سمجھاتا ہوں یہ کیا ہوتا ہے ان ایتھنٹکیٹک بیہیویر فیلحال اس کو بتا دیا گیا ہے جب مونٹیزیشن ڈیسیبل ہوئی ہے اور اس کے بعد اسے یہ کلیرلی فیس بک والے بتا رہے ہیں آپ کے پیج کو اب ریسٹرکٹ کیا جائے گا یا ان پابلیج بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے پھر سے یہ وائیلیشنز دہرائی لیکن وائیلیشنز کی جائے اس نے وائیلیشنز کیا ہوئی اس کے پیج پہ اور یہ میسیج اس کو ملی اور اس کے پیج کو رسٹرکٹ پہ ڈالا گیا آج سے لگ بگ ایک دو مہینے ایک بندے نے میرے ساتھ کنٹیکٹ کیا تھا اس کا بھی کوئی ایک پیج تھا اس کے پیج کو پہلے ان پابلیج کیا گیا تھا اور تین مہینے کے بعد تین مہینے کا سامی گزرنے کے بعد اس کے پیج کو ڈیلیٹ کیا گیا تھا اب وہ پیج بلکل بھی اس کو نہیں مل رہا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر پھر سے یہ ریپیٹڈ وائیلیشنز ہوتی ہے اس پیج پر بھی اس کو بھی ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے اب میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ ان ایتھنٹکیٹک بیہیویر کیا ہے اور کیا وائیلیشنز اس کی پیج پہ ہوئی ہے اب اور ایک سکرین شاٹ آپ کے سکرین پہ آ رہا ہوگا یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ جو آپ پوسٹز اپلوڈ کر رہے ہیں اپنے پیج پہ اسے آپ لوگوں کو مسلیڈ کر رہے ہیں یا فیس بک بائی تنگز یا فیس بک کو بھی کچھ چیزوں سے آپ مسلیڈ کر رہے ہیں پھر یہاں پہ اس کو ریزنز بتا دیے گئے اس کو شکر مننا چاہیے کہ اس کو بتایا گیا کہ آپ کیا گلتیا کر رہے ہیں کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے فیس بک ہے آپ کے پیج کو پہلے unpublish کیا جاتا ہے وہ directly delete کیا جاتا ہے اگر زیادہ وائلیشنز آپ کے پیج پہ خدرناک وائلیشنز ہوتی ہے تو یہ خوش قسمت ہے یہ آپ ٹھیک کر سکتا ہے آپ نے پیج کو رسک پہ پیج ضرور ہے اگر یہ پھر سے یہ ریپیٹ یہ وائلیشنز نہ کرے یہ گلتیا پھر سے ریپیٹ نہ کرے تو اس کا پیج پھر سے ٹھیک ہوگا یہاں پہلی بات اگر آپ دیکھیں misrepresenting your pages identity اور purpose آپ اپنے پیج کی identity جو ہے اس کو آپ misrepresent کر رہے ہو for example آپ کا پیج اگر ایک کٹیگری کا ہے اس میں آپ کچھ اور ایسا ایڈ کر رہے ہو جو آپ کے پیج کے related نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ گلتی بھی اس سے ہوئی ہے اپنے پیج کو mislead کرنا using multiple facebook accounts اور sharing accounts between multiple people دوسری چیز یہ اس نے بولا مجھے اور یہ گلتی اس نے کی بھی تھی یہی دوسری دوسرا جو یہاں پہ point ہے یہی گلتی اس نے دورائی using multiple facebook accounts اس نے کیا کیا تھا اپنے پیج کا reach بڑھانے کے لیے اپنے ویڈیوز کو زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس نے multiple facebook accounts بنائے تھے اور ان سے وہ شیئر کیا کرتا تھا بہت زیادہ شیئر کرتا تھا اور وہ لوگوں تک ویڈیوز زیادہ پہنچ جا دے تھے اور یہ facebook کی policies اگنیسٹ ہے شیئرنگ ایکاونٹ بیٹیوین ملٹیپل پیپل ایک ہی ایکاونٹ بہت سارے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا یہ گلتی بھی اس نے کی تھی اور یہ اس بات کا بھی اس نے اعتراب کیا تھا کہ ایک ہی ایکاونٹ پانچ چھے بندوں کے پاس لاغن کروا کے اور پھر اس ایکاونٹ سے شیئر کروا تھا اور اپنے ویڈیوز کو واش کروا تھا واش ٹائم بڑھا رہا تھا ویو منٹس بڑھا رہا تھا اور یہ بھی فیس بک پالسیز کے اگنیسٹ ہے کریٹنگ ڈیو ایکاونٹ اور ٹیکنگ ایکسن تو ایوائیڈ رسٹکشن پوسٹنگ کومیٹنگ اور شیئرنگ ٹو مائیڈ یہاں اور ایک ایمپورٹن پائنٹ یہ چیز بھی اس نے کی تھی یہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتا تھا اس پیج پہ یہ بہت زیادہ شیئر اپنے ایکاونٹ سے بھی کرتا تھا جو اس کا ایڈمن ایکاونٹ ہے اور اسی ایکاونٹ سے یہ گروپس میں ویڈیوز کو شیئر کرتا تھا یقینی طور پر شیئر کرنے سے اس کے ویڈیوز کی جو ریچ ہے وہ انکریز ہو جاتی تھی لیکن اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ ایک ایک ایکاونٹ سے کھالی ایک بندہ ایک شیئر کر سکتا یہ زیادہ سے زیادہ دو شیئر اگر کبھی آپ کی کوئی مجبوری پڑے تو دو شیئر میکزمم آپ کر سکتے ایک ایک ایکاونٹ سے تو یہ سینکڈو میں کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے یقینی طور پر ویڈیوز کا ریچ بڑھ جاتا تھا لیکن اپنے پیج کو اس نے پوری طرح سے برباد کر دیا میکنگ ایڈیفکل نو یور کنٹینٹ اوریجن اور میکنگ ایور کنٹینٹ مور پاپولر اپنے کنٹینٹ کو اتنا پاپولر بنانا کی جتنا یہ نہ ہو فار ایکزمپل کوئی ایسا ٹاپک ہے جس میں لوگوں کا انٹرسٹ ہے ہی نہیں جب آپ اپنے پیج پہ اسی ویڈیو کو بار 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 شیئر کرتے ہو آپ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہو کہ یہ جو کنٹینٹ ہے اچھا کنٹینٹ ہے یہ لوگوں کو دیکھنا چاہے لیکن لوگوں کا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے یا جو آپ نے اپنے پیج کے طرح کمیونٹی بنائی ہے جو لوگ آپ کے پیج سے جڑے ہیں وہ اس کنٹینٹ کو دیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں جب آپ بار 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 اس کو شیئر کرتے ہو لوگ نہیں دیکھتے اس کا مطلب آپ اپنے کنٹینٹ کو اتنا پاپولر بنانا چاہتے ہو جتنا وہ نہیں ہے اس سے بھی زیادہ پاپولر دکھانا چاہتے ہو اور یہ بھی فیس بک گائیڈ لائنز کے خلاف ہے اور نیچے آپ دیکھ سکتے کر سکتے ریڈوز ڈیسٹریبیشن آپ یور پیج اگر آپ پھر سے گلتیا کرو گے ڈیسٹریبیشن بھی آپ کے پیج کی کم کی جائے گی یعنی کہ اگر آپ کا لوگ اگر آپ کی کمیونٹی ایسی بیولڈ ہوئی تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ویڈاوٹ شیئریں گے سو لوگوں تک جاتا ہے یہ ویڈیو آپ فیس بک کی طرف سے اس کی ڈیسٹریبیشن کم کی جائے گی یہ دس ہی لوگوں تک جا سکتا ہے یا بیس ہی لوگوں تک جا سکتا ہے اور اس سے بھی بڑا نقصان ہو جاتا ہے اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی یہ بتا رہا تھا میں اس ویڈیو میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ان ایتھنٹیکیٹر بیہیور کیا ہوتا ہے یہی ہوتا ہے ان ایتھنٹیکیٹر بیہیور خود وہ چیزیں کرنا اور فورس بلی لوگوں تک ویڈیو پہنچانا فورس بلی لوگوں کو اس پہ مجبور کرنا نہیں آپ کو میرا کنٹنٹ دیکھنا ہے میرے ویڈیوز کو دیکھنا ہے اسی کو ہم آن ایتھنٹیکیٹر بیہیور بتاتے ہیں آپ اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے گا اس کی مونیٹیزن پھر سے انیبل ہوگی وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یا کچھ ٹائم لگ سکتا اس کو ٹھیک کرنے میں جب وہ ویڈیو تیار ہوگی اور اس کا پیج ٹھیک ہوگا وہ ویڈیو میں بھی وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوگی لیکن تاب تک آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں اگر کچھ بھی پوچھ رہے ہیں کومنٹ میں آپ بتا سکتے ہو یا انسٹرگرام پہ مجھے فالو کر کے آپ کو ڈسکرپشن میں لنک ملے گی میرے انسٹرگرام یا سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں جو چلاتا ہوں ان کی لنک آپ کو ڈسکرپشن ملے گی وہاں پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں کومنٹ شیئر بھی اس ویڈیو کو کریے گا اور جو ویورز ابھی مجھے دیکھ رہے ہیں تو ان باتوں کا آپ خیال رکھیں اگر آپ یہ گلتی ہے اپنے پیج پہ دھورا رہے ہو اگر پیج مونٹائز بھی ہے اچھی خاصی کمائی بھی آپ کو ہو رہی ہے تو آپ کے پیج کو دیمونٹائز کیا جا سکتا ہے فیس بک کی طرف سے یا آپ کے پیج کو ان پبلیج بھی کیا جا سکتا ہے اور آپ کے پیج کے ریج بھی ڈاؤن ہو سکتی ہے ڈسٹریبیشن جب ڈاؤن ہوگی تو آپ کا پھر من ہی نہیں کرے گا ویڈیوز اپلوڈ کرنے میں اس سے بھی آپ کو نقصان ہوگا امید ہے آج کا ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا جو فیس بک سے ریلیٹڈ کنٹینڈ اپلوڈ کرتے فیس بک پہ ویڈیوز ڈالتے ان کے لئے زیادہ ہی فائدہ مند ویڈیو یہ ضرور ہوگی اور لاسٹ پہ اور ایک گزارش ہے اگر آپ ہماری چنل پہ بھی نئے ہو چنل کو سبسکرائب نہیں کیا چنل کو آپ سبسکرائب کریں ایسی ویڈیوز ہم روز اپلوڈ کرتے رہتے اور نوٹفیکیشن ملنے کے لئے آپ کو بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہوگا کیونکہ جب بھی ہم نئے ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ کو اس وقت ایک نوٹفیکیشن ملے گی خلال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ